موسیقی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا لازمی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آگے بھی اور اچھی اچھی ریشپیز لاتی رہوں گی چلیں سٹارٹ کرتی ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک بین میں یا آپ کوئی بھی بٹر لے لیں میں اس میں جو ہے وہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے میں آل پرس کا دودھ یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ایک کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے چینی ایٹ کی ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ ہم دودھ اور چینی کو الکیل کے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اس کو بوائل ہونے دیں گے یہاں پہ میں جیلی اور کسٹڈ جو ہے وہ رافان کی اس کری ہوں اس ٹرابری فلیور میں تو یہاں پہ میں کسٹڈڈ کو مکس کروں گی پہلے علا دہ سے تھوڑے سے دودھ میں میں مکس کروں گی اس میں میں نے one فورتھ کپ میں نے دودھ لیا اور اس میں میں فور ٹیبل سپون جو ہے وہ کسٹڈ کے ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پھلے الادہ سے دودھ میں جو ہے وہ میں اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہمارا مکس کرنے کے بعد جو ہم نے دودھ رکھا ہوا تھا اپنا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا جب وہ بوائل ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو اپنا سٹرابری والا کسٹڈ جو ہے وہ مکس کیا تھا تو ہم اس میں آہستہ 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 آہ میں پکا لیں جی یہاں پہ کسٹڈ ہمارا پک چکا تھا تو میں اس کو وسکر کے ساتھ جو ہے وہ چولے سے ریموف کر کے اچھی طرح میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ درہا تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد ہماری باری آتی ہے اس کو ارینج کرنے کی میں نے باول لیا اس میں جو میں پہ پلین کیک تھا آپ کو کسی بھی جو ہے وہ پیکری سے مل دیگا پلین کیک آپ فروٹ کیک بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں فروٹ وغیر آئیڈ ہوتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ لیئرنگ کروں گی پہلے جو ہے وہ میں نے پلین کیک جو ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کر کے میں نے اس کو کیا ہے پھر میں نے میں پاس یہاں پہ کوکٹیل تھا فروٹ کوکٹیل یہ بھی آپ کو کسی بھی گروسٹری سور یا بیکری کی شاپ سے مل جائے گا اس کو میں نے ایڈ کیا پھر ہم یہاں پہ ایک لیئر لگا رہی ہیں جو ہمارے کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا مسکی لیکن تھنڈا ہونے پہ آپ نے کسٹڈ کو اچھی طرح پہلے تھنڈا کر لینا گر ہم گرم نہیں ایڈ کرنا آپ نے اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کر کے ہم اس کی ایک لیئر لگائیں گے پھر ہم ایک کیک کی لیئر لگائیں گے کہ جو ہے وہ چھوٹے پیسیز میں کر کے تو اس کو ہم لیئر کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے رفان کی جو میں پاس جیلی تھی اس کو میں نے دو کپ پانی کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح پانی بوائل کر کے میں نے مکس کر کے تو میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تاکہ وہ سیٹ ہو جائے تو یہ ہوگی تھی ہماری جیلی تو تو میں نے اس کے پر جو ہے وہ ڈیگریشن کر لی جیلی کی اور جو ہمارے پر پلین کیک تھا لیفٹ آور اس کو میں نے اس کے پر اچھی طرح میں نے سائیڈوں پر اس کو گانش کر دیا تو جی ہمارا تیار ہو گیا ہے ٹرائفل فروٹ ٹرائفل آپ کے لیے اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے تھینکیو